بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجمل پولیٹکس یوٹیوب چینل تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے اندر شیئر بھی کر دیا کریں اچھا چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے ہمیشہ میرے اس پروگرام کے اندر یا میرا جو چینل ہے اس کے اندر پارٹیسپیشن بھی رہے گی اور میری ہر ویڈیو آپ تک فل فور پہنچتی بھی رہے گی اور پھر آپ کی فیڈ بیک سے ہم مزید اس کے اندر بڑے اچھے پروگرام کر سکیں گے جو ہمارے معاشرتی لیول پہ بہت مفید ثابت ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جیسے کہ میرے یہ ناظرین اور یہ اس چینل کے سبسکرائبر اور دیگر جو ویورز ہیں ان کو پتا ہے اس چینل کے اوپر اجمل پولیٹکس کے اوپر ہم ہمارے ملکی لیول کے جو مسائل ہیں یا جو ایشیوز ہیں یا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں یا ہمارے اپنے معاشرے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کا کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایشیوز ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو مسائل ہیں ہمارے ملکی لیول پہ اور خاص طور پہ کیپٹل سیٹی کے مطالقہ یہ ہم حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کریں اور جو حل طلب مسائل ہیں ان کے اوپر فیل فور توجہ ہم حکام بالا کی اور مطالقہ جو لوگ ہیں آثارٹیز ہیں وہاں تک ہم اس کو پہنچا سکے اور وہاں سے ہمیں جو اس کے مطالقہ نتائج ہیں جو ہمارا اس میں مطمئن نظر ہوتا ہے تاکہ اس کی ایچیوزمنٹ میں آسانی ہو تو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اس چینل کے اوپر ہر ٹاپک پہ اوپر میں ڈسکیشن کرتا ہوں چاہے وہ معاشی ہوں معاشرتی ہوں سیاسی ہوں دیگر تمام قسم کے میرے اس چینل کے اندر اپنی فیڈ بیک بھی دیا کریں اور جو ہمارے ملکی لیول پر جو مسائل ہاں جن کو وہ حکام بالا تک پہنچانا چاہتے تو ان کو بھی ضرور میرے ساتھ شیئر کیا کریں اور اس کے اندر جو ان باکس ہوتا ہے یا جس کے اندر جس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ باکس نیچے ایک میسج کے لیے ایک بنا ہوتا ہے باکس اس کے اندر اپنا آپ ٹیکسٹ میسج پی لکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا آج ناظرین اس ویڈیو کے اندر میں اسلامواد کیپٹل کے حوالے سے ایک انتہائی جو میں کہتا ہوں توجہ طلب ایک معاملہ ہے اس کی طرف حکام بالا کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں جناب عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم پاکستان اس کے بعد یہاں پہ ہمارے اسحیل کے کے جو امینے ہیں علی نواز عوان اور اس کے بعد اسد عمر صاحب اور کیپٹل سیٹی کے پلیننگ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے اور خاص طور پر ہماری یہ جو ایڈمنسٹیشن ہے یہ جتنے بھی لوگ اس کیپٹل سیٹی کے ڈیویلپمنٹ اور اس کی ایڈمنسٹیشن سے جن کا تعلق ہے ان کو میں ان کی توجہ اس طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اسلامباد بلا شبہ دنیا کے خوبصورت ترین جو دارالخلفہ ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اسلامباد کیپٹل سیٹی مطلب ہے اپنی لوکیشن کے حوالے سے بھی ویدر کے حوالے سے بھی اور جو اس کا ایک محل وقوع ہے اس حوالے سے بھی لیکن اب اسلامباد کو بھی مطلب ہے ہم جب غور سے بغور دیکھیں تو اس کے دو حصوں میں اس کو بنیادی طور پر تقسیم کیا گیا ہے ایک وہ ایریہ ہے جو سی ڈی اے کے انڈا رہتا ہے یا ڈیویلپڈ ہے یا ایک وائل ڈینڈ یہاں پہ سیکٹر اناؤنس کیا جا سکتے ہیں اور جن کی بہت اچھی ڈیویلمنٹ ہے اور میں کہتا ہوں اس کا میار اور اس کا سٹینڈرڈ بالکل انٹرنیشنل لیول کا ہے تمام تر سہولیات صفائی سترائی دیگر معاملات فیسلیٹیز کی حوالے سے سیکیورٹی کی حوالے سے تمام تر آپ ٹو دا مارک ہیں اور مزید بھی اس کے اوپر کوشش کی جاری ہے اگرچہ کئی دھیائیوں سے یہ جو ایک ادارہ ہے کیپیٹل ڈیویلمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے میں کہتا ہوں اس کے اندر بھی اوور دا ہیئرز جو یہ پولیٹیکل بھرتیاں اس کے اندر ہوئی ہیں یہ اپرنمنٹس ہوئی ہیں اس نے بھی اس کو اوپر اثر کیے ڈالا ہے اور یہ جو کیپیٹل ڈیویلمنٹ اتھارٹی یا جو سی ڈی اے اس کی وہ ایفیشنسی نہیں ہے جو شروع شروع کے یا آوائل میں ہوتی تھی مگر پھر بھی میں کہتا ہوں بیٹر پرفارمس ہے مگر یہ ایک میں کہتا ہوں بہت بڑا ادارہ ہے اس کی بہت بڑی سٹیندھ ہے ایمپلائیمنٹ اور یہ میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد کی سیٹی کے حد تک یا سیکٹر کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ جی بڑا اچھا کام کر رہا ہے لیکن جو اردگرد جیسے یہ جس کو ہم رولر ایریا کہتے ہیں اسلام آباد کا اس کے اندر بلکل سی ڈی اے کا ایک نیگیٹیو رول ہے اس کے اندر مطلب پازیٹیو تو کوئی ہی چیز نہیں کوئی کام کبھی پلیننگ کوئی چیز سی ڈی اے نہیں دی مگر اس کے اندر نیگیٹیو رول اس طرح ہے کہ مطلب ہے جب یہاں پہ کوئی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے یا کوئی کام ہوتا ہے یا ان ایریاس جو اسلام آباد سی ڈی سے باہر ہے اس میں ایک بارہ کہو کا بہت بڑا علاقہ ہے اسی طرح گوری ٹون کا علاقہ یہ جو مطلب ہے زون 3, 4, 5 تک ہیں مطلب ہے 1 اور 2 تو سی ڈی اے کی ایک وائلڈ اینڈ کے اندر ہے اور وہاں پہ سیکٹر ہیں اس کے علاوہ جتنے ہیں اس کے اندر سی ڈی اے کی خامخواہ کی انوالمنٹ موجود ہے لیکن اس کا کوئی رول نہیں ہے یہ اس میں پازیٹیویٹی بلکل نہیں آتا مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی کام ہونے لگتا ہے رکاوت ڈالنے کے لیے یہ فر فور پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ رشوت لے کے ان کو کھلی آزادی دے دیتے ہیں اور وہ جو جس طرح کی ڈیویلمنٹ ہوتی رہے ہیں جو مرضی جس طرح دل میں آئے وہ کام کر لے اور اگر ان کی جیبے نہ بھرے تو پھر وہ وہاں پہ کام روک دیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے اب میں جناب عمران خان صاحب اور جو یہاں اسلامباد کی پلیننگ کو دیکھنے والے دیگر جو لوگ ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ اسلامباد سیٹی سے نکل کے کبھی خود خان صاحب بنی گالا سے نیچے اتر کے ان کے لیفٹ رائٹ جتنے علاقے ہیں ان کی گلیوں میں چلے جائیں تو میں کہتا گلیاں اتنی گندی ہیں سڑکوں پر پانی بہ رہا ہے کیچڑ ہے گند ہے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے بے ہنگم بے ڈنگی سی سڑکیں ہیں اچھا بجلی کا کوئی نظام نہیں ہے ترسیل کا تاریں لٹک رہی ہیں اور ہر طرح کی بلہا ہیپ ہیزرڈ کی کنسٹریکشن ہو رہی ہے بلہا وہاں پہ چھوٹے 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 بڑے ڈیویلپرز وہ اپنی طرز کی ترسیل کرتے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی پلیننگ اور ان کے پاس پالیسی نہیں ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ کیپٹل سیٹی یا سی ڈی اے کو چھوٹ دیا جائے میں جناب عمران خان صاحب اور دگر متعلقہ لوگوں سے جن کا میں نے نام لیا ہے ان سے گزارش ہے کہ یہ ایک تو کیپٹل سی ڈی اے کیپٹل ڈیویلمنٹ آتھارٹی اس کو ڈاؤن سائز کر کے منیمائز کیا جائے اور اس کے اندر جتنی سٹرنٹھ ریکوائرڈ ہے اتنے ہی ملازمی رکھی جائے اس کے پیررال یہ جو اسلامباد کے رولر ایریاز ہیں مطلب ہے سی ٹی سے باہر ہٹ کے جتنے بھی ہیں مطلب ہے ائرپورٹ سے لے کے پھر یہاں میں کہاں بارہ کا ہوا اور اس کو دسیملی ڈیم ہو گیا یہ کھنہ وغیرہ کے علاقے ہو گئے غوری ٹاؤن اسی طرح وہ جہاں تک جاپان روڈ رواد تک اس طرف جی ٹی روڈ کے اوپر چلے جائے اور اگر ہماری کی طرف چلے جائے تو یہ سترہ میل اس سے آگے علاقے اور نی ائرپورٹ اور فتح جنگ کے علاقے اور یہاں پہ جو اسلامباد کا ایریہ ہے اس کے اندر صرف جو ڈیویلپٹ سیکٹر ہے اس کے اندر تو سیڈی اے کا رول ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ان علاقوں کے لئے میرے گزارش ہے کہ یہ ان کے لئے ایک الگ سے ڈیویلمنٹ آثارٹی کا قیام کیا جائے اس کو اسلامباد رولر ڈیویلمنٹ آثارٹی کا نام دے دیا جائے کوئی بھی نام دے دیا جائے ان کا کام یہ ہونا چاہیے دیکھیں بہت سارے ڈیویلمنٹ اس میں ہو چکی ہے اب اس ڈیویلمنٹ کو چینج بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر میں کہتا ہوں کوئی بڑی بڑی تبدیلیاں بھی نہیں کیا جا سکتی اور ابھی اس کے اندر تقریباً میں کہتا ہوں کہ آدھے علاقے ایسے ہیں وہ جو ڈیویلمنٹ ابھی جن میں ہو رہی ہے بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور بڑی بے ہنگم ہو رہی ہے تو ان کے اوپر توجہ دی ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ادارہ بن جا ہے ادارے کا کام یہ ہو کہ یہاں کی لوکل جو ڈیویلپرز ہیں یہاں کی جو لوکل آبادی ہے یہاں کے لوگل جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہے چاندے ایک لوگ ان کی ایک اتھارٹی ہو اس کے باس اختیارات ہو اور یہاں پہ جو علاقے ڈیویلپ ہو شکے ہیں ان کے اندر سڑکوں کو نظام کو بہتر کریں سیوریج کے نظام کو بہتر کریں ڈرینیج کا یہاں پہ اس خاص طور پر مسئلہ ہے اور یہاں پہ یہ جو گھارویج ہے یہ کر بھی نہیں سکتا نیا ان کی سٹرنٹ ہے سیڈیج ہے تو اوور دائیئرز یہاں پہ گند ہی پھیلا ہے بلکہ لوگوں کو کوئی لائن نہیں دی جہاں پہ ان کو رشوت ملی ہے کھلیاں بھی انہوں نے چھوٹی دے دے رکھی ہے اور جہاں پہ ان کو رشوت نہ ملے تو وہاں پہ یہ رکاوٹنیں پیدا کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ جو چھوٹے لینڈ ڈیویلپر ہیں یا کالونی اونرز ہیں یہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ بھی میں کہتا ہوں ایک ملکی خدمت کر رہے ہیں ملک کے اندر انویسمنٹ لا رہے ہیں اور ملک کو ایک انفرسٹرکچر دے رہے ہیں ہاؤسنگ کا ایک نظام وضع کر رہے ہیں ہمارا ملک کو اتنا ترقی آفتہ نہیں ہے ڈیویلپنگ کنٹری ہے تو یہاں پہ بہت مہنگے ہر آدمی گھر افرون نہیں کر سکتا یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیویلپر ہیں یہ سستی ریٹ کے اوپر کم پرائس کے اوپر لوگوں کو مطلب ہے میں کہتا ہوں پلارٹس پراپرٹی اور یہاں پہ وہ گھر مہیا کر رہے ہیں مگر ان کو ایک گائیڈ لائن ملنی چاہیے ان کو لائن اف ایکشن ملنا چاہیے اور ان کے ساتھ ملکے کوارڈینیشن سے ان کی رہنمائی کی جائے تو یہ جو آگے ڈیویلپرنٹ ہونے والے علاقے ہیں یہ اتہائی خوبصورت بن سکتے ہیں ان کے اندر اگر بہت افسوس ہوتا ہے میں کہتا ہوں اسلامباد سیٹی یہ سیکٹر سے نکل کے بارک ہو کے کسی گلی محلے میں چلے جائے بنی گالہ کے کسی مین روڈ سے ہٹ کے گلی دیگر گلی میں چلے جائے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اسلامباد سیٹی چلے کے وہ سملی ڈیم روڈ تک اور وہ کھنہ وغیرہ اور یہ جو جاپان روڈ اور یہ سترہ میل تک کہیں بھی چلے جائے جتنی چھوٹی بڑی کالونیاں ہیں ان کے اندر گندگی ہے میں کہتا ہوں صفائی سترائی کا کوئی نظام نہیں ہے گلیاں بڑی بے ہنگم ہیں اور یہاں پہ سٹیل لائٹ کا کوئی نظام نہیں ہے سیکیورٹی کا کوئی نظام نہیں ہے تو یہ جو ادارہ ایک الگ سے بنایا جائے ان کا میں کہتا ہوں ایک دفتر وہ بھی کسی اسی مرکزی علاقے میں کسی جگہ پہ ہو اور اس کے اندر گورنمنٹ کے بہت سارے ایمپلائی سی ڈی اے سے میں کہتا ہوں وہاں سے فارق کر کے جو قابل ہیں جو ریپیوٹوئیبل ہیں ان کو اس انہارے کے اندر ڈالا جائے اور اس کے بعد یہاں پہ جو لوکل ڈیویلپرز ہیں ان کے ان میں سے چیدہ چیدہ پڑھے لکھے اور سمجھ جار لوگ لیا جائے اور اسی طرح یہاں کی ایڈمنیسٹریشن ملکے یہاں پہ ایک الگ سے ادارہ آثارٹی بنائی جائے جتنا میں کہتا ہوں یہ اسلام آباد کا گرد و نوہ انوائرمنٹ کے حساب سے گندہ ہو شکا ہے اس کو مزید گندگی سے بچایا جائے ایک تو مطلب ہے جگہ جگہ پہ نالیاں بہہ رہی ہیں گٹروں کا پانی بہہ رہا ہے انڈر گرونڈ جو وارٹر ہے وہ بڑا خراب ہو رہا ہے پالیوٹڈ ہو رہا ہے اور بہت سارے یہاں پہ کیسز آئے تھے جس میں ہیپٹائٹس وغیرہ اور کیونکہ زیر زمین پانی اس میں گندہ ہو رہا ہے اس میں گٹر کا پانی دوگر جو چیزیں ہیں وہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نالے ہیں یا جو گورنمنٹ کی جگہ ہیں ان کے اوپر انکروشمنٹ ہو رہی ہے اور نالوں کو مطلب تنگ کیا جا رہا ہے ان کے کناروں پر یہ گھر بنایا جا رہا ہے اس میں بھی سی ڈی اے کی یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ جہاں پہ اس کو وہاں پہ مفاد ہوتا ہے پیسہ ملتا ہے وہاں پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور جہاں پہ ان کو مفاد نہیں ہوتا تو بلاوجہ تنگ کیا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں جو نالے گزر گئے ہیں یا پانی کی جو قدرتی گزر گئے ہیں ان کو محفوظ کیا جائے ان کی جو ایک حد ہے یا ورث ہے اس کو کم نہ ہونے دیا جائے ان کے کناروں کے امبر میں کہتا ہوں بے ہنگم قسم کی وہ کنسٹکشن نہ ہونے دی جائے پھر اس کے اندر اسلامباد کے گرد و نواہ میں تقریباً تمام جو نالے ہیں جو وہاں راول ڈیم میں جا رہے ہیں یا لاول لیک کی جا رہے ہیں اس کے اندر سیوریج کا پانی ڈالا جا رہا ہے اس کو روکنے کا بندوست کیا جائے اور سیوریج کا سسٹم پراپر دیا جائے اسی طرح میں کہتا ہوں کہ روڈز کی ایک وٹ آگے جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے یا کالونیاں بڑ رہی ہے ان کی حد مقرر کر دی جائے تاکہ آگے اسلامباد کی جو خوبصورتی ایک بگڑ چکی ہے اس کو بھی بہتر کیا جا سکے اور جو نئی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر کسی قسم کی میں کہتا ہوں خرابی نہ ہو مطلب ہے بہت سارے ممالک میں ہم نے دیکھا دیگر آج کل تو ویڈیا کا دورت دیکھتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بھی گلیاں ہوتی ہیں بیس فورٹ تیس فورٹ کی گلی بھی ہوتی ہے مگر وہاں پہ صفائی سترائی کا نظام ہوتا ہے گاربیش نہیں پڑا ہوتا وہاں پہ پانی نہیں بہہ رہا ہوتا کیچڑ نہیں ہوتی اچھا وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ بے ہنگم قسم کی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وجہ سے وہ صفائی سترائی کا نام نظام رہتا ہے اور وہاں لوگوں کی صحت بھی خراب نہیں ہوتی ان کو اچھا اور ایک صاف سترہ انوائرمنٹ ملتا ہے تو میں کہنا پاکستان کے اندر بھی سی ڈی اے سے ہٹ کے یہ جو رولر ایری آرز ہیں دے ہی علاقوں ان کے لیے ایک الگ سے میری گزارے ہیں جناب عمران خان صاحب سے کہ یہ ایک آثارٹی بنا دی جائے اور یہ جو سوسائیٹی اونرز ہیں یا لیڈ ڈیویلپرز ہیں یا بیلڈرز ہیں ان کی زبردست کوارڈینیشن ہو اور ایک کمیٹیاں بنی ہوئے اس کے اندر یہ لوگ شامل ہو ڈے ٹو ڈے مشاورہ سے یہ چیزیں بہتر انداز میں کی جا سکے پھر یہ جو نالے ہیں یا گورنمنٹ کی لینڈ ہے یا جو لینڈ پڑی ہوئے اس کے اوپر میں کہتا ہوں یا تو پارکس ڈیویلمنٹ کر دیے جائے پارکس بنا دیے جائے بچوں کے کھیلنے کے لیے اور وہاں پہ سیرو تفریق کے لیے یا پھر یہ ہے کہ جو نالے ہیں یہ قدرتی پانی کے بہاؤ ہے برساتی نالے ان کے کناروں کے اوپر بڑے درخت لگا دیا جائے تاکہ اس کے اوپر انکروشمنٹ نہ ہو اور وہاں پہ ایک ان کے جو یہ ڈیویلمنٹ آثارٹی ہے رولر ڈیویلمنٹ آثاری اسلامواد رولر ڈیویلمنٹ آثارٹی اس کے لوگ ہوں اس کو واش کریں ان کا خیال کریں پودو کو میں کہتاک کیئر کریں ایک تو ہماری پلانٹیشن ہوگی یہ جو انویرمنٹ کا ایمپیکٹ ہے یہ جو خراب ہوتا جا رہا ہے ہمارا یہ سارا علاقہ اس کے اوپر وہ نیگٹیو ایمپیکٹ نہ پڑے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوبصورتی برکر آ رہے ہیں اور گورنمنٹ کی لینڈ کے اوپر کوئی انکروش بھی نہ کر سکے ایک تو میں کہتا ہوں کہ یہ میری گزارش ہے کہ اس کے لیے ایک الگ سے بلکل ٹوٹل سیپریٹ ایک رولر ڈیویلمنٹ آتھارٹی کا قیام ہو اور اس میں بیٹھ کے پلاننگ کی جائے میں کہتا ہوں جو یہاں پہ جتنا کچھ ہو سکا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے کہ یہاں پہ ہمارے تیس پینتیس سال سے مطلب ہے جب ہمارے یہ دیگر پارٹیوں سے جو لوگ ہیں جن کا تعلق ہے یا افیلیشن ہے ان کو جب بات کی جائے تو وہ مطلب ہے اس کے اوپر بڑا ریاکٹ کرتے لیکن بڑی ہمبل میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے اور میں سمجھانے کے انداز میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں تیس پینتیس سال سے یہاں اسلامباد یا کیپٹل سیٹی کے اندر کوئی ایسا حکمران کوئی ایسا لیڈر یا کوئی ایسا وزیر عبضب نہیں ہے جس کا ذاتی طور پر اسلامباد کیپٹل سیٹی سے کوئی انٹرسٹ ہو یا تو ان کا انٹرسٹ وہاں لاہور سے ہوتا تھا یا کسی کا کراچی سندھ سے ہوتا تھا تو یہاں پہ انہوں نے ایسا جس کو کہتے ہیں ایک مطلب ہے ٹریولنگ کیمپے کے طور پر انہوں نے ان کو یوز کی ہے مطلب ہے کہ جی چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے آئے اور اسلامباد انہوں نے پیسے بنائے پراپٹیاں خریدی اپنے انویسٹرز کو وہاں پہ فائدے دیئے مگر اس کے جو گرد و نواہ ہے رولر ایریا یا اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی میں کہتا ہوں دروز بروز یہ علاقے بگڑتے جا رہے ہیں گدے ہوتے جا رہے ہیں تو میری جناب عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ اسلامباد کے اوپر خاص طور توجہ دی جائے اور یہ جو رولر ایریاز ہیں ان کی ایک اتھارٹی ہو اور اس کو کیپٹل ڈیولمنٹ اتھارٹی سے ٹوٹل الگ کر دیا جائے اگر اس کو میں کہتا ہوں سی ڈی اے کو جس کو کہتا ہوں ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑتی ہے یا وہاں سے ایمپلائز نکالنے پڑتے ہیں مگر اس میں بھی اگر اس کے یہ جو رولر ڈیولمنٹ اتھارٹی ہے اس کے اندر جو افسران لگایا جاتے ہیں یا اتھارٹیز لگائی جاتی ہے یا ان کے جو ڈائریکٹرز یا چیرمن بنا جاتے ہیں تو وہ ریپیوٹلبل لوگ ہونے چاہیے جن کے کوئی وی اینڈ ہو پلاننگ ہو ہیلپ کی جائے کم اقصام ان کو کہا جائے کہ یہ جو مین سٹیٹ ہے ان کی کالونی کی وہ پچاس فٹ چوڑی ہونی چاہیے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اور اسی طرح اندر کی گلیاں چالیس فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے سیوریج کا نظام لازمی ہونا چاہیے ڈریننگ کا نظام بھی سٹیٹ لائٹس کا مندبس سیکیورٹی کا مندبس اسی طرح روڈ سائٹ کے اوپر فٹ پاتھ اور پلانٹیشن کا نظام ہونا چاہیے یہ اگر اس آثارٹی کو یہ میں کہتا ہوں ایک پلیننگ دے دی جائے اور اس کے ڈے ٹو ڈے اس کے اوپر چیک اڈ بیلس ہو اور اس کی بالکل پراپر دیکھ بال ہو تو میں کہتا ہوں اسلام آباد کو ہم جتنی اس کے اندر خرابی پیدا ہو چکے اس کو نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ اس کو خوبصورتی کے اندر کروٹ کیا جا سکتا ہے تو میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں جو ہمارے لیڈ ڈیویلپر ہیں یا میں کہتا ہوں بلڈرز ہیں یا دیگر لوگ جو ریال اسٹیٹ کے بزنس سے بھی ریلیٹڈ ہے ان سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایک ہماری یہ جس کو کہتے ہیں آگاہی کی مہم ہمارے مطلب اس میں سے ہر آدمی میں کہتا ہوں فریق ہے اور شریک ہے اس کے بھی یہ فائدہ کا کام ہے ظاہر ہے وہ خود بھی یہی پہ رہتا ہے اس کے تمام تر معاملات بھی اسی سے جڑے ہوئے کمرشل میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ بہت ساری اس ایریے کے اندر جس کا دل کرتا ہے جہاں پہ دس منزلہ بلڈنگ بنا دیتا ہے جس کا دل کرتا ہے جہاں پہ اس کے پاس پارکنگ ہو نہ ہو وہاں پہ بڑے بڑے ایمپائر کھڑے کر دیتا ہے تو کل کو یہاں پہ ٹریفیک کے مسائل ہوتے ہیں یہاں پہ اور ایشوز ریز ہوتے تو میں کہتا ہوں اس علاقے کو جو یہ بچ گیا اسلام آباد کا یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اس کے ویدر بھی بڑا زبردست ہے ہلز ہیں بڑا سینک ہے اور اس کو مزید خراب ہونے سے بچایا جائے یہ میں کہتا ہوں ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے حلقہ اثر کے اندر بھی شیئر کریں اور خکام بالا تک میں خود بھی اس کو ٹائگ کروں گا ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر اور دو دیگر ہمارے سوشل میڈیا کے فورم ہیں اور خود میں جناب یہ علی نواز آوان صاحب کو اور جناب عمران خان صاحب کو اور ہمارے جو دیگر پلیننگ کے لوگ ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور ان سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے فیل فور دی جائے کیونکہ اسلام آباد کی عبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ایک انوائرمنٹ اور یہ ویدر بڑا اچھا ہونے کی وجہ سے میں کہتا ہوں پورے ملک سے نہ صرف دنیا سے اوورسیز بھی ہمارے یہاں پر پراپٹی خرید رہے تو ان کو ایک اچھا انفرسٹرکچر ملے خوبصورت محول مل سکے اور ہمارے اسلام آباد کی میں کہتا ہوں جس طرح یہ قدرتی طور پر خوبصورت ایک شہر ہے تو اس کو مزید اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے تو ناظرین اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اجمل ملک کو اجازت دیجئے ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ